ہلو دوستو آپ سبی کا ایفیسیس واقعہ دے میرے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے The Dogs World Dogs vs. Dogs series میں آج ہم بات کرنے والے ہیں German Shepherd vs. Doberman German Shepherd اور Doberman کے بارے میں جاننے کے لئے سسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو So guys ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں German Shepherd کا origin Germany سے ہے یہ نے as a herding dog breed کیا گئے تھا تاکہ بھیڑ اور بکری جیسے جانوروں کو دار چراغتے وقت انہیں ایک ساتھ جھن میں رکھنے کے لئے مزد کر سکے German Shepherd کو آج کے ٹائم میں پولیس, dogs اور بوم ڈیٹیکشن کے لئے کئی کاموں کے لئے یوز کیا جاتا ہے Doberman کا origin بھی جرمنی سے ہے انہیں اٹھاروں سے نبی میں Karl Doberman نے انہیں as a guard dog breed کیا گیا تھا World War 2 کے بعد Doberman کی breeding مشکل ہو گئی تھی اور Doberman کی population بھی بہت کم رہ گئی تھی تب Warner Junk نام کے Dog Breeder نے تب Warner Junk نام کے Dog Breeder نے Doberman کی breed کو East Germany سے West Germany میں سمگل کیا اور Doberman کی breed کو بچایا اب ہم بات کریں گے with family and kids German Shepherd اور Doberman دونے ہی اپنے family کے لئے بہت protective dogs ہوتے ہیں کسی بھی stranger یا دوسرے dogs کے خطرہ ہونے پر یہ اپنے family کو protect کرتے ہیں چاہے وہ اس میں ان کی جانی کیوں نہ چلی جائے یہ دونوں dogs اپنے مالک کے لئے بہت ہی loyal بھی ہوتے ہیں Argentina میں capital نام کا ایک German Shepherd ہے جو اپنے مالک کی grave کو 6 سال سے protect کر رہا ہے وہ بھی ہر روز اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو German Shepherd آپ کے یہ اچھے رہیں گے لیکن کچھ cases میں Dog Breeder man چھوٹے بچوں کے لئے aggressive بھی ہو جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے height height میں Dog Breeder man German Shepherd سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں German Shepherd کی height 23 لے کے 26 inches تک ہو سکتی ہے اور Dog Breeder man کی height 25 inches سے لے کے 28 inches تک ہو سکتی ہے German Shepherd اور Dog Breeder man دونوں ہی large size کی Dog Breeder ہوتی ہے Weight German Shepherd کا weight Dog Breeder man سے زیادہ ہوتا ہے Dog Breeder man کی average weight 34 kg تک ہو سکتا ہے اور German Shepherd کا average weight 40 kg تک ہو سکتا ہے Life Span German Shepherd کی Life Span 9 سے لے کے 13 سال کے بیچ میں ہوتی ہے اور Dog Breeder man کی Life Span 10 سے لے کے 13 سال کے بیچ میں ہوتی ہے ان دونوں dogs کا Life Span بڑھ بھی سکتا ہے اگر آپ انہیں اچھے سے رکھیں گے اور انہیں اچھے سے سوشلائز کریں گے Price جرمن Shepherd کی price 14,000 سے لے کے 18,000 تک ہوتی ہے اور Dog Breeder man کی price 15,000 سے لے کے 21,000 تک ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے Adaptility کے بارے میں Adaptility Dogberman کو تھنڈے ویدر میں رہنا بلکل پسند نہیں لیکن جرمن Shepherd تھنڈے ویدر میں بھی آسانی سے رہ سکتے ہیں جرمن Shepherd اور Dogberman دونوں یہ Active Dog Breed ہے اس لئے انہیں رہنے کے لئے بھی زیادہ بڑے Space کی ضرورت ہوتی ہے انہیں Medium Size یا پھر بڑے Size کے Apartment میں رکھنا چاہیے Training and Socialization جرمن Shepherd اور Dogberman دونوں ہی Intelligent Dog Breed ہے اور اس لئے یہ آسانی سے Train بھی ہو سکتے ہیں جرمن Shepherd کو آپ کئی کاموں کے لئے Train کر سکتے ہیں جیسے کی Police Work Bomb Retention Secret Rapid Force اور کئی اور اور Dogberman بھی بہت ہی Highly Trainable Dog Breed ہوتی ہے اور وہ ان سب کاموں کے لئے بھی آسانی سے Train ہو سکتے ہیں Dogberman جرمن Shepherd سے زیادہ Active ہوتے ہیں اور اس لئے انہیں جرمن Shepherd سے زیادہ exercise کی ضرورت ہوتی ہے لگ کر آپ صوبے اٹھ کے jogging پہ جاتے ہیں تو Dogberman آپ کے لئے Best Companion ہو سکتا ہے Dogberman جرمن Shepherd دونوں کو شیشلائز کرنا بہت ہی Dogberman ہر خطرے کے لئے تیار ہوتے ہیں اب ہم بات کریں گے Shading and Coat Color کے بارے میں Dogberman کے Short Coat ہوتا ہے اور انہیں Maintain کرنا بھی بہت ہی Easy ہوتا ہے اور انہیں Regular Grooming کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی لیکن جرمن Shepherd کا Long Coat ہوتا ہے اور Shading Season کے ستحام ان کے بہت سبال جھڑتے ہیں اور اس وقت انہیں Regular Grooming کی ضرورت پڑتی ہے Dogberman کئی Coat Color میں پائے جاتے ہیں جیسے Black White Fawn Red Black and Rust Fawn and Rust اور Black and Rust جرمن Shepherd بھی کئی Coat Color میں پائے جاتے ہیں جیسے Black Red and Black Black and Tan White Gray Brindle اور Black and Serval So guys یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر ضرور بتا ہے اور guys ایسے انٹرسٹین ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور guys مجھے پلیس کمنٹ کر ضرور بتا ہے کہ اور کونس انٹرسٹین ویڈیو اور کونس لگ پہ آپ دیکھنے کچھ آئیں گے ملتے ہیں guys نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی اور ہاں guys اگر مجھ سے کوئی ویڈیو باناتے وقت نسٹک ہوئی ہو تو پلیس مجھے مارف کر دیجئے thank you